متمکن اور متبر فرشتوں کو انسانوں کی اس طرح اقتدار میں نہیں دیتا کیونکہ اس کا پھر نظام سلطنت بگڑ جائے گا ہزاروں اور لاکھوں لوگ کروڑوں فرشتوں کو کابو میں لیے بیٹھے ہوں گے مگر جہاں تک فرشتوں کا ہونا اور آیاتِ الٰہی پہ متمکن ہونا ہے وہ بالکل ایک جائز حقیقت ہے حضرتِ براکی بن عازب کی حدیث ہے کہ اگر تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیات پڑھو ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون ہو اللہ الخالق الباری المصور لہو الاسما والحسنا یصبہو لہو ما فی السماوات والارض وہو والعزیز الحکیم تو ستر ہزار ملائکہ حفاظت فرماتے ہیں آپ کی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ ایک سوال ہے جی کہ فلسفہ کی عقل اور قرآن کی عقل میں کیا فرق ہے خادرین حضرات فلسفہ کی عقل حقیقت تلاش کر رہی ہوتی ہے اور قرآن کی عقل جو ہے حقیقت بیان کر رہی ہوتی ہے یہ فرق ہے اسلام کی حدود کیا زمانے کی حدیث یا وجہ سے بدلی جا سکتی ہیں اور دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ ایک حرام کام سے کیا نیک کام شروع کرنا جائز ہے خادرین حضرات حدود اللہ کا تعین کرتے وقت ہمیں بہت سارے چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے کہ اسلام پندرہ سو برسے ہے اور قیامت تک جائے گا اور اس تمام اوقات میں ان تمام اوقات میں اللہ ہی صرف جاننے والا ہے پچھلے پندرہ سو برس کا اور اللہ ہی جاننے والا ہے اگر ہو پاگلے پندرہ سو برس تو جو قانون خدا بنا رہا ہے وہ زمانے کو ایک اکائی کی طرح دیکھ رہا ہے اس کے زامنے جو زمانہ ہے اس میں کوئی ماضی نہیں کوئی حال نہیں کوئی مستقبل نہیں وہ ایک ہی جگہ سارے زمانے کو دیکھ رہا ہے اور اس نے سارے زمانے کو دیکھ کر اپنے قوانین بنائے ہیں اور حدود اللہ کا تعین کیا ہے ہم لوگ جو اس صدی میں ہیں ہم حدود کو اپنی ایک صدی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ہم قوانین غلامی کو ابراہم لنکن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم حدود کو سیکولر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا عرصہ اور گزرا اور ایک ہولناک اور محیب جنگ جو ہر طرف امجتی نظر آتی ہے اور حضرت انسان کے سارے تحذیبی علامات ختم ہو جائیں گی اور پھر انسان کی ریورشن جیسے ہولے ہولے غار سے نکل کر وہ سکائی سکریپر تک پہنچا ہے اسی طرح زمانہ بھی بوڑا ہوتا خاتین و حدرات زمانہ بھی بوڑا ہوتا جیسے انسان کے ساتھ زمانے کا شعور پیدا ہوا ہے ورنہ انسان سے پہلے زمانے کا کوئی شعور نہیں تھا ہیوانات پر یا نباتات پر یا جمادات پر زمانے کا کوئی شعور منکشف نوا یہ ہم ہیں جو جانتے ہیں کہ زمانہ ہم پہ گزرتا ہے ہم سے زمانہ اپنی زندگی اور تعویل پاتا ہے ہم ہے جو اسے محسوس کرتے ہیں ہم ہے جو اسے قدرت دیتے ہیں ہم اسے اپنے اوپر اختیار دیتے ہیں ہم اسے برا بلا کہتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یہ ہم ہیں جو زمانے کو قدر دیتے ہیں ہم نہ ہوں تو زمانہ بے مقصد بے قدر بے نام و نشانشہ ہے تو خاضرین و حضرات ہمیں صرف اپنے اپنے احد کا پتہ اپنے اپنے زمانے کا پتہ جب ایک محیب اور حولناک جنگ جو ہمارے اندازے میں آ رہی ہے جب آ گئی تو پورے کا پورا زمانہ اپنے عروج سے تنزل کی منازل تیہ کرتا ہوا واپس ان گھروندوں کو جائے گا جہاں امریکہ کی عورتیں پھٹے پرانے خیموں کے سامنے پانچے الٹائے کیے ہوئے پتھروں کے تبوں پر روٹیاں پکا رہے ہوں اور جہاں آپ آپ تو زیادہ ماشا اللہ گئے گزریں اور آپ ہو سکتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ لکڑی کے پھلوں سے زمین کھوڑ کر گاجر اور مولی نکال رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامیٹک ایکسلنس میں جو بڑے دھماغوں سے آئے دھماغ معوف ہو جائیں گے قدر تعلیم مفقود ہو جائے گی یونیورسٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی کوئی نشان عبرت زمین پہ نہیں رہے گا مکچند بھولے پٹ کے لوگ جو صرف قیامت کا انتظار کریں گے اور اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ زمانے کا زیوال بھی زمانے کے عروج کی طرح ہے جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا وہی پر جا کے ختم کرے گا اگر اس نے گوہ کے سراخ میں انگوش دی ہے تو پھر بھی وہی کچھ کرے گا اور یہ زمانہ خاتین و حضرات حدود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ محضب law and enforcement authorities یہ continuity in philosophy and education یہ آگا خان کے board نہیں رہیں گے and there will be only one reality that man will be and the society will be retarding back to its original form of existence اس لئے خدا کی حدود کے بارے میں تبدیلی کا تصور احمقانہ ہے ہاں اس کی تعبیر میں آپ غور و فکر کر سکتے ہو اس کی فکحی تعدیل ہو سکتی ہے اور تعدیل اس طرح کے پانچ نمازیں اب تین نمازیں نہیں ہو سکتے نمازیں تو پانچ ہی رہیں گی مگر نمازوں میں اگر خدا اور رسول نے آپ کو کچھ فوائد دی ہیں کچھ کمی دی ہے تو وہ تو آج میں بھی کر رہا ہوں دیکھیں نا میں بھی کر رہا ہوں میں بھی جب دیکھتا ہوں کہ جب کوئی پکی بات نہیں ہے 48 میل پر بھی سفر ہے 32 میل پر بھی سفر ہے دیکھتا ہوں کہ علی کرمل آج وہ شہر سے باہر بھی قضاء سفر کی نماز دو نفل پڑھ رہے ہیں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق ہر تین میل پر کسر کرتے ہیں تو میں بھی تصرف کر رہا ہوں میں بھی مندرہ جا کے دو رکعت زہر کی پڑھ کے تھک کارک واپس آ جاتا ہوں کیونکہ اگر مجھ سے پہلے اس قسم کے تصرفات کی علامات موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی قسم کی ریجڈ انٹرپیٹیشن جو ہے یہ اسلام کے مقاصد پورے نہیں کرتے ہیں پھر ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ جو ڈے ہو رہے ہیں ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے بہت بڑے نیکوں نے بزرگوں نے بہت بڑے تابعین نے تبہ تابعین نے اصحاب رسول نے کیے ہیں تو میں حق رکھتا ہوں یہ پوچھنے کا کہ اگر بھئی بتیس میل پر کسر وارد ہو جاتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اکتیسویں میلے پر ہم کس حال میں ہوتے ہیں ہم مقام میں ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں اور میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں بھئی کسر میلوں پہ ہے یا سفر پہ ہے اور اگر میں گھر سے نکلتے ہی سفر میں چلا جاتا ہوں اور میں نے واپس آنے کی نیت نہیں ہے اور مجھے سکون و سبات وہ مہیا نہیں ہے تو فقہ کی روح سے میں مسافرت کی نماز پڑھ سکتا ہوں میں کسر کر سکتا ہوں یہی وہ فقہ زیادہ سے زیادہ ہے جس میں ہم اصولوں میں تھوڑی بہت نرمی پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اصول مذہب ہیں ہم کسی قسم کے تغیر کو نہ پیرا کر سکتے ہیں نام اس کے قائل ہیں میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ پیر لالچی اور دنیا دار ہے اس کے بعد میں نے ادھر آنا جانا چھوڑ دیا پچھلے تین سال سے آپ کی تسبیح کر رہا ہوں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑھتا مجھے تو یہ صاحب بخیر لگتے ہیں بھائی اگر پیر سے آپ کو اتنا انستاگر ہوا آپ کو کوئی تعلیم دے رہے تھے تو یار اس کو کچھ زیادہ دے کہ زیادہ تعلیم لے لیتے ہیں بخیر اور لالچی ہونے کے ناتے سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پیر کو خدا سمجھا ہوا تھا بھائی پیر بھی انسان ہے اس کے گھر بھی چولا جلتا ہے اس کی دہلیز پہ بھی کوئی ضرورت پڑی ہوتی ہے اس کے بھی تاک میں چراغ جلتا ہے اگر اس نے اپنے مرید باسفہ سے کچھ توقع رکھ لی تو کیا عالمیہ واقعہ ہو گیا بہتر تو یہی تھا کہ بغیر غیبت کے اعترام سے واپس چلے آتے اور قطع تعلق کر لیتے مگر آپ بھی کچھ کم بخیل تو نہیں ہے کہ گلا شروع کر دیا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے آپ نے کہا کہ جہاد بس سیف کے لیے وہ شخص نکلتا ہے جو اپنی باقی تمام بنیادی جبلی روئیوں کو ایجوکیٹ کر چکا ہوتا ہے تو نبی اکرم کے بعد اور ان کے زمانے میں جو نو مسلم جوک جہاد کے لیے جاتے تھے تو کیا وہ اپنی تربیت مکمل کر چکے ہوتے تھے نہیں بلکل نہیں اس لیے کہ آپ خود گوھر کیجئے ہنین میں حضیمت ان کی وجہ سے پیش آئی اور اہد میں ابھی بھی اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے لالش کی وجہ سے مال غنیمت کے لالش